اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج تاریخ 21 اکٹوبر 2022 دن ہے آج جمعے کا اور آج شیحاب بھائی کو اپنے گھر کیرلا کی سرزمی سے پیدل حج کے سفر پر نکلے ہوئے تقریباً 142 دن مکمل ہو چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ شیحاب بھائی کی آج کی لائب لوکیشن کیا ہے اور انہیں پاکستان نے ویزا دیا یا نہیں تو دوستو آپ لوگوں سے گجاری شیف ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے ہیں اور چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیحاب بھائی کی آج کی لائب لوکیشن کیا ہے اور اس وقت وہ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں شیحاب بھائی ابھی بھی اسی پرانی جگہ آفیا کرٹسکول امریسر کے خاصہ جلے میں ہی رکے ہوئے ہیں انہوں نے ستائیس ستمبر 2022 سے کوئی بھی سفر شروع نہیں کیا ہے دوستو اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ابھی تک شیحاب بھائی کو پاکستان نے ویزا نہیں دیا ہے شیحاب بھائی کو دوستو ٹرانسیڈ ویزا چاہیے اس کے بعد ہی شیحاب بھائی باغا بڑر پار کر کے اپنا سفر پاکستان میں شروع کر پائیں گے دوستو سننے میں آیا ہے کہ دو یا چار دن کے اندر شیحاب بھائی کو پاکستان ٹرانسیڈ ویزا دینے والا ہے اس کے بعد شیحاب بھائی بھارت کو البیدہ کہہ کر باغا بڑر پار کر کے پاکستان میں اپنا سفر شروع کرنے والے ہیں دوستو جیسے ہی شیحاب بھائی کو پاکستان ویزا دے دے گا اور وہ اپنا سفر شروع کریں گے تو ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے اس چینل پر اطلاع کر دیں گے تو آپ لوگوں سے گجاریش چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو تمام دوست اور رشتداروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دیں